نحمد حب و نسلی علی رسول کریم ہمیں بار میرے بھائیو دوستو بازوکر تکبر کے الفاظ انکسان بولتا ہے اور آپ کو پتہ ہے تکبر صرف اللہ کو جدہ سجدہ ہے اللہ اس کے علاوہ تکبر مخلوق میں سے جو بھی کرتا ہے اللہ اس کو تکبر کا توڑ توڑتے ہیں وہ اس کو توڑ کرتے ہیں اس کی مثال دیتا ہوں کہ دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز جب تیار ہوا سب سے بڑا بحری جہاز انگلینڈ نے تیار کیا اس کے بنانے والے انجینئر نے دعویٰ کیا تھا اس کے اندر ہٹل تھے اس کے اندر گرانڈ تھے اس کے اندر مارکیٹ بازار تھی دنیا کا سب سے مضبوط بحری بیڑا مضبوط بحری جہاز دنیا کے بڑے بڑے لوگ اس میں سوار کر کے دنیا کی اس نے سیر کرنی تھی یہ نگلہ اور اس بنانے والے انجینئر نے اعلان کیا کہ اس کو اگر چٹان ہی بھی ٹک راج ہے تو چٹان بھی اس کو کچھ نہیں کر سکتی مرزیدو یہ سمندری بیڑا یہ بہری جہاز بہری جہاز پہلی دفعہ سمندر میں ڈال کے سفر کے لئے نکلا وہ جو بڑے بول بولے تھے اس میکینک نے اس انجینئر نے اللہ نے اسی طرح کیا وہ بڑے بول بولنے والا کہ اگر چٹان بھی ٹک رہا ہے تو کچھ نہیں ہو سکے گا مرزیدو وہ پہلی پرواز یعنی سمندر میں آیا ٹائٹائنک اس کا نام تھا اس ٹائٹائنک کو ہوا کیا تھا آج تک نہیں مل سکا سارے بندے مر گئے تھے کچھ بچے گئے تو وہ بول گیا تھے کہ سٹان بھی ٹک رہے تو کچھ نہیں کر سکے گی مرزیدو ابھی سہل سمندر سے پرواز یعنی اندر پانی مگیا چند کلومیٹر پر چٹان سے ٹک رہایا تو بڑے ٹکڑے ہو کر غرق ہو گیا اور آج تک اس کا صحیح نقشہ نہیں مل سکا مرزیدو کوئی بڑے بول نہ بولنا جیسی کوئی شخص بول بولتا ہے اللہ اس کو ایسی اسی طرح کے الفاظ اسے صدا دیتے ہیں دنیا میں بھی صدا دیتے ہیں آخرت میں سے اس لیے اللہ ہی بڑا ہے بڑے بول اللہ کو جڑتے ہیں تکبر اللہ کو سجدہ ہے خدا کے لیے میں آج سے ارتجا کرتا ہوں آپ لین لارڈ ہیں حسین ہیں مالدار ہیں پہلوان ہیں ملانر ہیں آپ بڑے بول نہ بولیں توازو اللہ کو پسند دے آج زی اللہ کو محبوب ہے اس کے علاوہ کوئی مخلوق کو نہیں سجدہ تکبر اور تکبر متکبر آدمی جنت میں پینی جائے گا اللہ اس کو صدا بھی دیتے ہیں دنیا میں ہم تکبر سے بچیں گے اللہ دنیا میں بھی نواب دے گا اللہ ختم بھی نواب